بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت ان کے بچپن اور ان کے آخری ایام کے بارے میں بتائیں گے دوستو یوں تو ہم گناہگار لوگ ہیں لیکن ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ رحمت اللہ العالمین آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس حد تک ہو درود و سلام بھیجیں دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے ابت تک کوئی مثال نہیں ملتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آلہ صفات و خوبیوں کے بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جودہ دکھائی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں باقی بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت صرف نہیں کرتے تھے بلکہ چھوٹی عمر سے ہی سنجیدگی و مطانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آیاں تھی لہٰذا آپ زیادہ وقت غور و فکر میں بسر کرتے اور کائنات کے رموز پر غور فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے باپ کے سائے سے محروم تھے اب اس یتیمی کا شعور ہو ہی رہا تھا کہ ماں بھی داغیں مفارکت دے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو سینی سے لگا کر پرورش کرنے کا ارادہ باندھ لیا مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی عمر آٹھ سال ہی تھی کہ دادا چل بسے دادا کا غم ماں باپ سے بھی زیادہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عمر میں تھے اس میں شعور بیدار ہو رہا تھا جذبات و احساسات میں وسط آ رہی تھی نوازش و پیار کو محسوس کر رہے تھے دادا کی وفات پر دل غم سے چور ہو گیا آنکھوں سے آنسو جاری تھے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں آ گئے چچا ابو طالب آپ سے بے پناہ پیار کرتے تھے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال تھی شام کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں کے ایک مشہور شہر بسرہ میں پڑاؤ ڈال دیا بسرہ میں بہیرہ نامی ایک راغب رہتا تھا اس کے گرجہ گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی قریشی تاجر جب بھی بسرہ جاتے وہیں اس درخت کے نیچے ٹھہر جاتے یہ کافلہ بھی اسی جگہ ٹھہرا کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک قاصد بہیرہ کا پیغام لے کر آیا کہ یہ آپ لوگوں کو بہیرہ نے کھانے پر دعوت دی ہے بہیرہ نے اس سے پہلے ان لوگوں کو کبھی کسی قسم کی دعوت نہیں دی تھی لہٰذا کافلے کے لوگ حیران ہو گئے ہر حال میں دعوت قبول کر لی گئی اور قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے کیونکہ آپ اس وقت بچے تھے بہیرہ نے سب کا استقبال کیا اور کہا کہ آج آپ سب میرے مہمان ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور کوئی بھی باقی نہ رہ جائے اہلے کافلہ بولے کہ ہم سب آ گئے ہیں سوائے ایک بچے کے اہلے کافلہ حیران ہوئے پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا بہیرہ کی نظرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمی رہ گئیں وہ ٹک ٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا کھانا کھانے کے بعد لوگ چہل قدمی کرنے لگے اور بہیرہ کا گرجہ گھر دیکھنے لگے بہیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹے تمہیں لا تو عزہ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لا تو عزہ کی قسم نہ دیجئے بہیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں بتا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا پوچھئے کیا پوچھنا ہے پھر اس نے آپ کی آدات و اتوار مسروفیات رجحان طبیعت اور مزاج کے بارے میں مختلف سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا جواب دیتے رہے اتنے میں ابو طالب آ گئے تو بہیرہ نے ان سے کہا کہ بچہ کیا لگتا ہے تمہارا ابو طالب نے کہا کہ بیٹا بہیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں اس لڑکے کا باپ زندہ ہو ممکن نہیں ہے راہب کی بات سن کر چچا ابو طالب دنگ رہ گئے ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجہ ہے بہیرہ نے کہا اور اس کا باپ ابو طالب بولے یہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا بہیرہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا اپنے بھتیجے کو گھر لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھنا خدا کی قسم اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے پہچان لیا ہے اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے تمہارا یہ بھتیجہ ایک عظیم انسان بنے گا پھر وہ واپس ہو گیا اور زیر لب گہتا جا رہا تھا کہ میرا اندازہ بلکل صحیح نکلا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں کیونکہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس آئے بی بی حلیمہ کے گھر میں موجزات کی برسات ہو گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں بلکہ آپ بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور و فکر کرتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی اور دانشوری بچپن ہی سے آپ کی آنکھوں سے چھلکتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھا جائے تو ان جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا رکھا یہ تین حروف پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی نے کبھی نہیں سنا تھا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقینا ہمارے نونحال ایک بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے اس وئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے کہ ہمیں ان جیسی آدات و اتوار اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ ان تینوں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شرمیلے اور نیک تھے اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی بدپرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے اکبار قریش اور ایک دوسرے قبیلے کیسے اعلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی اسے حرب فجار کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبورن اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچا کو پکڑا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شوخی اور زد نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول جو کلام آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے دوستو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے باب السلام سے تین گز کے فاصلے پر محلہ ساکل لیل یعنی رات کا بازار تھا اس سے متصل گلی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا گھر تھا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبی طالب نے جو بنی حاشم کے بڑے تھے اسے بیش دیا پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے حجاد بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف سقفی جو کہ یمن کا گورنر تھا اس کو فروخت کر دیا اس نے اپنے مقان بیزہ کا حصہ بنا لیا دو سو بیس ہجری تک داری یوسف کہلاتا تھا اس کے بعد اس بارے میں تاریخ خاموش ہے اب آسیہ دور میں حارون الرشید کی والدہ ایک سو اکتر ہجری میں حج کو آئیں تو یہ مقان خرید کر داری یوسف سے الہدہ کر دیا اور مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد بنا دیا اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کی اگر بات کریں تو وفات سے تین روز پہلے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں گزار لو سب نے کہا اے رسول اللہ آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے تو حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ دی اور اس کو چہرہ اقدس پر بھیرتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میری ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکی زیادہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اثنا میں مزید کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں ارز کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زیادہ ہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکیزیں پانی کے بہائے گئے تب کہیں جا کر کچھ حفاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی آپ حجر نبوی میں داخل ہوئے رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیئے کہہ رہے تھے ہائی میرا پیارا دوست ہائی میرا مخلص ساتھی ہائی میرا محبوب ہائی میرا نبی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پاکیزہ جیئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہو کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلبار گر گئی پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں یہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام آپ کی رہلت تک تھے آپ اللہ تعالی کے فرمدات یعنی قرآن مجید کی جیتی جاگتی مثال تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان پر جو احسان کیا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل ہے اور اللہ تعالی ہی اپنے محبوب ترین پیغمبر کا رہلت کے بعد محافظ و امین ہے اللہ تعالی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کی توفیق عطا فرمائے کی توفیق